بلکل این ایک سو بیس میں یہ دیکھنا ہے فرید کے خصوصی افراج جو ہیں وہ بھی ووٹ ڈالنے پہنچ رہی ہیں اور ویل چیئر پر حق رائے دہی کا استعمال کرنے آئے ایک ووٹر سے نیو کی نمائندے زبیر ساجد ڈھلو نے گفتگو کی ہے زبیر سے جانتے ہیں ہم کا کہنا کیا ہے زبیر بتائیے گا یہ ووٹر کافی مشکلات کے ساتھ آئے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیا کہنا ہے ان کا بلکل این ایک سو بیس کا زیمنہ انتخاب میں پالنگ جاری ہے پالنگ سٹیشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے ویل چیئر بھی لوگ جو بیمار ہیں جو ویل چیئر استعمال کرتے ہیں وہ بھی ووٹ کاسٹ کرنے جارے ہیں میں موجود ہوں وارڈ نمبر چار یو سی فیفٹی فور میں یہاں پہ ایک صاحب ووٹ کاسٹ کر کے ہیں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ان کو سیاہی بھی انک بھی لگی ہوئی ہے ووٹ کاسٹ کر کے ہیں لیکن یہ ویل چیئر پر ہیں ہم جو فالج ہوئے تو فالج کے ہونے کے باوجود میں ووٹ ڈالنے کے لیے نون لیگ کو گیا ہوں پالنگ سٹیشن سے کتنی دور گھر تھا کتنی محنت کر گیا پالنگ سٹیشن تک ویل چیئر خود ہی چلا کر پہنچے وہ جو سکول ہے سڑک کے اوپر ہی ہے تو سکول کے اندر جانا پڑتا ہے تو اندر جا کے ایک نمبر وارڈ میں انہوں نے وہ باہر چلے گئی ہیں ان کی بیٹی اتری ہے تو ہمارے لیے وہ بھی وہ ہی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ بے شک کلسوم بی 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 باہر ہے لیکن ان کی بیٹی یہاں پہ جو کمپین کرتی رہی ہے ان کو بھی وہ اتنی ہی رسپیکٹ دیتے ہیں جدنی کلسوم بی بی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے زبیس آج جھلوں آپ نے اپ ڈیٹ کیا